بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے بڑی اہم خبریں وہی ہوا جس کا یقین تھا کہ کمپنی اور پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے جو ایک پیج پر دعویٰ کرتے وہ پیج پھٹ گیا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگلے ایک ہفتہ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جاری ہیں ان کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے آنے والے الیکشن جو وہ ترکی کی طرز پر ہوگی اور اس میں انٹرنیشنل سٹیبنشمنٹ کا ایک بڑا ہاتھ ہوگا لیکن نتائج جو ہیں وہ بڑے سرپرائز کریں گے اس کی آپ کو میں بڑی مثال دوں امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیرے خاص پاکستانی نجات جن کا تعلق باستن سے ہے ان کے ابھی دو مہینے پہلے بڑی اہم تائن آتی ہوئی یہ امران خان سے ملنے زمان پارک آ رہے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پچھلے دنوں میں آپ کو بتایا تھا پچھلے وی لوگ میں سوری کہ پارٹی کا امران خان نہیں پارٹی کے لئے سوچ رہے ہیں اس کا ایک بڑا ثبوت بھی سامنے آ گیا کمپنی اس پر کیا سازش ہے ثبوت کیا ہے تحریک انصاف نے آپریشن کلین اپ شروع کیا جو لوگ پارٹی کے دباؤ میں یا مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سب کی بنیادی رکھنی ہے جب منسوخ یا موطلی کا عمل شروع ہو چکا ہے لیکن سب سے پہلے آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہی اور اس میں بڑی اہم بات ہوئی اس میں آپ کو پتہ ایک پیج پر ہونے کا بڑے عرصے سے ایک تاثر تھا وہ ختم کرنا ہے اور اس کی تفصیل کے لئے آپ کو یہ پورا وی لاکھ سننے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آنے والے جو انتخابات ہیں اکتوبر میں نہیں ہوں گے نومبر میں ہوں گے کیونکہ شہباز شریف وقت سے پہلے حکومت ختم کرنا چاہ رہا ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے اور یہ الیکشن بالکل ترکی کے طرز کے پندرہ جولائی کالگرزی ہے آزادی کا دن قومی دن کے طور پر ترکی میں بغاوت میں جو شہید ہونے والے سیویلین تھے ان کو ہیرو کا درجہ ملا ان کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے دوزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا عوام نکلی تو طیب رجل اردگان جو بیس منٹ کے فرق سے بچ گئے ٹی آ ٹی جو عوام نے چھڑوایا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سی این این کی رپورٹر تھی اس میں عوام کو فیس ٹائم پر پیغام تھا تین سو لوگ شہید ہوئے گرفتاریاں ہوئیں دو ہزار میں ترکی کی معیشت کا حال پاکستان والا ایک وزیراعظم کو فانسی لگی تھی اور کچھ وزیراعظم برطرف بھی ہوئے اردگان بھی گرفتار ہوئے الیکشن کے نیل بھی ہوئے ان کی پارٹی پر بھی بین لگا لیکن اس کے بعد پھر ایک جج کے فیصلے نے پوری تاریخ کا رخ بدلا اب آپ ان دیکھیں کہ تیس سال سے سیویلین بالا دستی کا دور ہے اور ترکی کے حالیہ الیکشن میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کے میں نے ذکر کیا بڑی کوشش انہوں نے کی لیکن عوام کے آگے ہار گئے رجب تیب اردگان تیسری مرتبہ صدر بنے اب حقیقی ازادی ہوتی کیا وہ آپ دیکھیں ترکی سے یا افغانستان سے سیکھ لیں چین کی کمپنی وہاں افغانستان جیسے ملک میں تیل کی تلاش اور ایک کھرب ڈالر کے آپ کو پتہ ہے وہاں زخائر ہے پاکستان میں بلوچستان میں اکتیس کھرب ڈالر کے زخائر موجود ہیں چین ایشیای ممالک اور افغانستان ایران کو جوڑ کر آپ کو پتہ ہے تجارتی روٹ شروع کر رہے حقیقی ازادی ہو تو تب ورنہ امار نیپال بنگلہ دیش افغانستان سرلنکا سے نیچے نہ ہوتے حقیقی ازادی نہیں ہے آئی ایم ایف کی ڈیل پر جو ناچ رہے ہیں ان کو بھی میں ذرا مصر کا حال بتا دوں کہ وہاں آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے مصر جو ہے ایک ایشریہ آٹھ ارب ڈالر کی سرکاری عمارتیں بیج رہے ہیں مصر قرض حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اکتوبر سے جولائی تک ان کی قرنسی جو ہے وہ ابھی 35 فیصد گر چکی ہے یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتاؤں یہ سوچتے ہیں دوستوں سے مدد ملے تو پتہ نہیں کیا حالات بیت انہوں گے مصر میں جنرل سی سی دوہزار چودہ میں اقتدار میں آیا پچھلے نو سال میں سو ارب ڈالر ذرا سنے سو ارب ڈالر کی سرماکاری ملی ہے اندازہ کریں ذرا اس کے باوجود دوہزار سولہ میں دو سال بعد وہ آئی ایم ایف سے تیرہ ارب ڈالر کر دالنے چلے گئے پھر دوہزار بائیس میں مصر کی محیشت بلکل مکمل تباہ انہوں نے بھی اورنج ٹرین لیپٹاپ پیری ٹیکسی کرز اتارو آشیانہ سستی بجلی صاف پانی سستی روٹی نندی پورا ایسے منصوبے بنائے لیکن اپنی آمنی بڑھانے کی کوشش نہیں کی اور ساری محیشت ایمپورٹ بیسٹ ایکانوی بھی رکھی جس سے کیا ہوا کہ وہاں جو ہی قطر اور یمن کا جنگ ختم ہوئی مصر کی محیشت تو بہو برباد جس طرح پاکستان کے ساتھ افغانستان کی جنگ اب اس لئے لگانا کیوں ضروری ہے کہ ڈالر آئیں اور یہ معاملات اس لئے ادھر لے کے جا رہے ہیں دوہزار اکیس میں انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ یاد رکھیں تیل چوراسی کا تھا اور پاکستان میں پٹرول اکسو پنتالیس کا آج جولائی میں تیل پچھتر ڈالر فی بیرل اور پٹرول کی قیمت دو سو ساٹھ سے اوپر ہے محیشت اور بیرونی حالات یہ جو الیکشن اور قرآنے والا سیٹ اپ ہے سب اس پر اثر انداز ہے آپ دیکھیں کہ ان الیکشن میں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور ایکسٹرنل ایکٹر جو ہیں بیرونی طاقتیں وہ کتنا بڑا عمل دخل رکھتی ہیں میں آپ کو تفصیل اس کی بتاؤں ترکی کے الیکشن میں یہی کوشش ہوئی اب پاکستان میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا اپریل میں عمران خان کی حکومت ختم وہی رجیم چینج آپریشن تھا اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجوار لیکن خارجہ پولیسی سب سے اہم معاملہ تھا وہاں پر پاکستان کے آپ کو پتہ جو اندرونی حالات ہیں ہمارے اردگرد جو ہمسائے ہیں اس میں ان میں جو آنے والا الیکشن ہیں وہ سب سے اہم کردار پاکستان کی تاریخ میں تاکہ جو حکومت آئے وہ اس ملک کی فیور میں کام کرے ایک طرف امریکہ چین سعودی عرب ایران ہندوستان روس اور یورپ کے ممالک پاکستانی الیکشن سے بڑی امید لگا کر بیٹھے ہوئے امریکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو ابھی بھی نہیں چھوڑے گئے میں آپ کو بارہا بتایا اور یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تعلقات ہر صورت میں بہتر کرنا ہے ان کے مفاد میں کروڑوں لگا دیئے لیکن بیانیاں ان کا عوام میں بدلانی عوام کا لیڈر امران خان ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ اس کے علاوہ نہیں کر سکتے جڑے موجود ہیں اب بائیڈن کے مشیر جو ہیں شاید احمد خان امران خان سے ملنے ہیں بیس سال سے فارن افیرز کے بڑے تجرباکار ہیں بزنس مین بھی ہیں سیاسی مشیر بھی ہیں پاکستانی کمیٹی کے وہاں بڑے تگڑے بندے ہیں سابق وزیر خارجہ جان کیری کی ستنوں نے صدارتی مہم بھی وہاں چلائی بڑے کامیابی سے اب انہیں ایڈمنیسٹرشن کو اندازہ ہے جو بائیڈن کی کہ حکومت کا جو جھکاؤ ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ وکڑ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں امران خان کم از کم خارجہ پولیسی اپنی ایک بہتر رکھتا ہے تعلقات بہتر اور چین کے ساتھ معاملات یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے آنے والے الیکشن میں آپ کو نظر آئیں گی بقاعدہ طور پر ایک ہفتے میں جو بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس اتنا لیول نہیں ہے اتنا ویجن نہیں ہے وہ خارجہ پولیسی پر اتنی دسترس نہیں رکھتے اور کمپنی کو اس چیز کا حساس ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے چاہیے جتنی مرضی کوشش کر لیں انہیں اس چیز کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن والے دن کیا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے کتنے لوگ نکلیں گے اور اگر انہیں جو اپنے مطلوبہ نتائج چاہیے تو اس کے لیے انہیں پورا الیکشن منیج کرنا بڑے گا سارے کا سارا جو کہنا ممکن کام ہے اس کے لیے ان کی کوشش تو جاری ہے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے دیکھیں انہوں نے کیا کہ نہیں کیا اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا کیونکہ انہیں پتا تھا اٹھانوے لاکھ مو ہیں ووٹ سارے ادھر چلے جائیں گے عمران خان کے بعد پھر انہوں نے آئندہ الیکشن جو تھے وہ پرانی مردم شماری پر کرانے کا فیصلہ کیا چھے عرب لگا کہ نہیں مردم شماری کرائی لیکن پرانی مردم شماری پر فیصل کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان کے نوجوان لکھوں کی تعداد میں ووٹر نہیں آ چکے ہیں ان کا ووڈ عمران خان کا ہے اب دوسری طرح پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن بشک پرانی مردم شماری پر کرائیں لیکن ہلکہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں کر دیں اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پرانی جو مردم شماری ہو اسی کی بنیاد پر ہلکہ بندیاں ہوگی تو پیپلز پارٹی کا بھی یہ کام خراب اب پرانی مردم شماری کے باوجود ووٹر تو وہی ہیں وہ تو نہیں کی جا رہے استحقام پارٹی انہوں نے لانچ کی تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ووٹر توڑے بندے توڑے یہ منصوبہ بھی ناکام لوگوں نے سیاست چھوڑ دی لیکن کار نہیں ہم نہیں جائیں گے خواتین پہ حملہ کیا پارٹییں چھنمائیں ویڈیوز بنائیں آج بھی اکسریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ واہر بھی کامیاب نہیں ہوا انہوں نے کہا عمران خان کو مائنس کریں شاہ محمود قریشی پرویز لائی اسد عمر پرویز خرٹک انہوں نے سب کو سامنے لائیں تحریک انصاف کے حوالے کریں عمران خان کو راستے سے اٹھائیں عمران خان نے الٹا ان کو چیلیج کر دیا کہ چلاو مجھے ملٹری کورٹ میں کیس میرا یہ واہر بھی ناکام ہو گیا ان کی کوشش ٹیکنوکریٹس حکومت قومی حکومت کا نام دے کے پانچ سال کے لئے چلایا جیسا مشہرف صاحب کے دور میں ہوا لیکن یہاں انہیں مسلم یقنون نون اور پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئے اور یہی سے ان کا پیج بھٹ گیا مسلم یقنون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرمان کو بھی بلکہ یہ لگتا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت منظور ہوگی تو پانچ سال نہیں وہ پھر دس سال بھی نکل سکتے ہیں اگلے دس سال تک لئے وہ حکومت میں نہیں آسکتے اور زرداری عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اپنے بلاول کو چار مہینے بعد وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہے وہ دس سال کا انتظار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسی طرح جو ابھی موڈل ٹاؤن لاہور میں زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہیں انہوں نے کہا محسن بیک جیسے بندے کو نگران وزیراعظم نہیں بنا سکتے ہم سینئر سیاستدان کو نگران وزیراعظم بنائیں انہیں شک یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ یہ نہ ہوا آکے دس سال کے لئے بیٹھے ابھی دیکھیں بیٹھے ہیں پنجاب اور کیپی میں تو انتخابات میں جتنی دیر ہوگی ان کا نقصان اتنا ہوگا آسف زرداری پنجاب کیپی کراچی اور جنوبی پنجاب میں خاص طور پر بڑا سخت ناراض بھی ہے کہ وہاں اسے کھل کر کام نہیں کرنے دیا گیا بندے نہیں توڑنے دیا گیا اور یہاں پر جو سب سے بڑا نکتہ تھا کہ کسی بھی بڑی تائناتی پر اب کسی بندے کو لگائیں وہ ہمیشہ تین چھ سال یہ کوشش کرتا لیا تھا کہ میں ان کا سفارشی نہیں ہوں میں میرٹ پہ ہوں یہاں پر دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کے نیچے لوگ کام نہیں کر سکتے ماضی جب اٹھا کے دیکھ لیں صرفقالی بھٹو کو زیاہ لکھ نے لگایا تو زیاہ لکھ نے لگایا تو کیا ہوا حکومت گر کی نواز شریف مشرف کو لیا اسی نے حکومت گرائی سکندر مرزا بھی بلکہ عیوب خان نے تمام اختیارات دیئے مارشل آ کے تو بیس دن کے اندر سب سے پہلے اسے ہی فارق کیا تو ایسی بہت سی مسائلیں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ نواز شریف ابھی تک ان لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہا اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے کہ نواز شریف کینگ میکر ہے بادشاہ یہاں کا سب سے پہلے اسی ہی اندر کیا جائے گا اور کمزور حکومت بنانا دیکھیں ان کے لیے نقصان دے پی ڈی ایم بغیرہ کے لیے ان کے اب تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں لوٹ مار کے لیے یہ ملک کو چلانا بھی تو ہے اگر یہ لوگوں کو عوام کو ریلیف نہیں دے سکے مہنگائی پر قابو نہ پا سکے نئی حکومت میں تو زیادہ زیادہ اٹھارہ مینے نہیں نکال سکتے عوام سلک پر ہوگی حکومت پھر بدلے گی آج ان کی باری پھر اگلی دس سال کے بعد ہی آئے گی تو یہ چاہتے ہیں حکومت مضبوط بنے کم از کم ایسی حکومت بنے جس میں کچھ کی احسیت ہو اور یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کا ذہن وہ امیر المومنین والا ذہن ہے وہ جب بھی حکومت میں آیا اس کی سوچ ہے کہ تاکتوار حلقوں کو دبا لوں پہلی کوشش نوے میں آصف جنجوہ کے ساتھ چھانوے میں عبدالوحید کاکڑ کے ساتھ پھر چاہے اس نے چھانوے میں جانگیر کلامت یا ستانوے میں پھر اٹھانوے میں سوری مشرف کے ساتھ جو ننانوے میں جو ہوا باقی نواز شریف نے آپ کو پتا ہے نیشنل عدالتوں میں دکھائے کہ جلسوں میں نام لے کر بات کرنا پھر مریم نواز کو بقیتہ دھمکیاں ملی تھی جس کے بعد پھر ووٹ کو عزت دو گا نعرہ شروع ہوا جو بوٹ کو عزت دو بے ختم ہوا اور پھر ان کی خودساختہ اپنی مرضی سے جلا وطنی جو آج ختم ہی نہیں ہو رہی ابھی تک اسی طرح زرداری کی بھی دیکھ لیں تھوڑا کہ ماضی میں وہ بھی بینظیر بٹو پیپلز پارٹی کے جنرل مرزا اسلام بے کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا پھر عبدالوحید کاکڑ کے ساتھ درمیانے سے تعلقات ہیں نہ اچھے نہ بورے اور پھر آسولی زرداری کے تعلقات کیانی صاحب کے ساتھ ہیں وہ ایڈمیرل مائک مولن کو حسین حکانی کی ذریع خط لکھتے ہیں کہ مجھے ان سے بچائیں صدارتی محل میں وہ خودکش جیکٹ پہن کے رات کو زرداری بندوق ہاتھ میں گھونتا تھا اس کا ایک ڈیالاگ بڑا مشہود ہوتا تھا ان دنوں میں کہ میں اپنے پیروں پر چل کر نہیں جاؤں گا مجھے ایمبولنس پر لے کے جاؤں پھر اس کے بعد اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان اور پھر تیز ساتھ پاکستان ہی نہیں ہے عصرہ فضل امان کی بھی ایسی تعلقات ہیں اس نے بھی دھمکی دی تھی کہ جس دن مجھے نیب میں بلائیا میرے اوپر ہاتھ ڈالا مدرسے کے بچے لا کے گیراؤ کر رہوں گا ہندازہ کریں مطلب ان تمام لوگوں کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اب یہ غیر فطری اتحاد یہ پیج تو پھٹنا تھا اب جعویر لطیف جو آج کہہ رہا ہے کہ اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نواز شریف کو امید سمجھ رہے ہیں حالانکہ ماضی میں انہی اداروں میں یہ سپریم کورٹ کی طرح بات کر رہا تھا گلو بٹ بن کر انہوں نے حملہ کیا چیف جسٹس کو مارا پھر انہوں نے جلسوں میں دہشتگردی کے الزامات لگائے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ آج کیسے امید بن گئے حیران ہے پریشان ہے سمجھ نہیں آتی شیباز شریف کہتا ہے جی مجھے ایک موقع دے پاکستان کی تقدیر بدلن نواز شریف کو پچاسی میں پہلا موقع اس کو ملا انہوں نے کس کی تقدیر بدلی اپنی نوے میں دوبارہ ملا کس کی تقدیر بدلی اپنی چھانمے میں دوبارہ ملا دوزار تیرہ میں ملا دوزار تیس میں بھی پھر ملا پانچ ہی دفعہ پانچ دفعہ تقدیر بدلنے کا موقع ملا انہوں نے میشہ اپنی تقدیر بدلی تو چھتی دفعہ کیا کریں گے آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا یہ یالب دیکھیں وہ آصفہ زرداری کو لیاری اور لڑکانہ سیلیکشن اڑوار ہے کیونکہ کراچی سے تو وہ نہیں جیت سکتے انہیں پتہ ہے لڑکانہ میں بھی چونکہ بھٹا تھوڑا وہ زندہ ہے ادھر ادھر تو وہ شاید اسے وہاں سے جتوا کر سیاست میں لیں میں حیران ہوں ایسے جنیت سفدر ابھی تک سیاست میں ہو سکتا ہے اس الیکشن میں وہ آجے کیونکہ کچھ عرصے بعد چودری بلاول بھٹو سوری بختاور بھٹو بھی آجے گا سامنے تو انہیں بھی الیکشن لڑوایا جائے گا اب دیکھیں تحریک انصاف جتنی مقبول ہو رہی ہے جتنی پاپل اور ہو رہی ہے اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ہوتا نہیں بڑھتا جا رہے ہیں کہ اپنی کی پوری کوشش ہے اور یہ لوگ بقاعدہ مہم چلا رہے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے گا وردات پرویس ہٹک کے ذریعے اب یہ الیکشن کمیشن میں دیکھیں درخواست دینا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا نام اور انتخابی نشان بلا یہ پرویس ہٹک کے نام پر جسٹر کریں کیونکہ اسے پیپلز پارٹی لے نہیں رہی مسلم نے ان میں جانا چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے اور اس پہ شہبازشی نراز بھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے جانے نہیں دیا کہ اپنی الگ پارٹی بنو وہاں شہبازشی والدہ تپا ہوئے اب لیکن اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کے پی میں تحریک انصاف کو توڑنا ہے کیونکہ وہاں تو کلین سویپ ہے تو پرویس ہٹک تحریک انصاف سے ملتی جلتی پارٹیاں ان کا نام انتخابی نشان کسی طریقے سے لے لیں لوگ اس کے لئے لوگ درخواست جمع کرانے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی بات اگر مان جاتا ہے تو پھر یہ پرویس ہٹک دعو لگائے گا تحریک انصاف کی تمام عددار انکلوڑی عمران خان کو نکال لیکن یہ چیز میں پتہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوتے نہیں دوسرا یہ پڑے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تحریک انصاف پارٹی کے بانی ہے عمران خان ریجسٹرڈ ہے ان کے ساتھ باقی دیگر رہنما موجود ہیں میں عمران موجود تھے پرویس خٹک بھی موجود تھا لیکن اس پارٹی کو ذاتی طور پر ریجسٹرڈ کسی کے نام پر نہیں کرایا گیا یہ عمران خان کے ساتھ ضرور تھے جب باقی لوگ تھے پارٹی کا بانی جیسے فاؤنڈر ہے وہ عمران خان ہے ریجسٹرڈ انہوں نے کروائی لیکن بارہ یہ کوشش کریں گے الیکشن کمیشن میں بارداد ڈالنے کی اور اس کا حال بھی نکل آئے گئے عمران خان کی بڑی تگڑی لیگل ٹیم ہے اور آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ بندے اس دفعہ کور کمیٹی میں ٹھک ٹھاک آ گئے میں تو ابھی عفضل شیر مروت کی پروفائل دیکھی ہی حیران اتنا بہترین جس طرح محمود خان کو اس نے رگڑا لگایا کہ چار سال تک تو مزیراعہ آ رہے آزمائش آئی تو بھاگ گئے پارٹی میڈنگز میں بھی نہیں آتے دیں اب تحریک انصاف کے خلاف ورداتیں بھی کر رہے ہیں بڑی اہم بات کی کہ پشتون اپنے محسنوں کو نہیں کٹتے اگر مدد نہ کر سکتے تو ان کے مددگار نہ بنو اب شیر عفضل کے ساتھ اچھا اے ایر وائے نے مہر بخاری صاحبہ نے انٹریو کیا جس کا شیر عفضل صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا میں نے اپنے ٹویٹ بھی کی اس انٹریو میں نے کیا لائیو انٹریو کیا اس کے بعد سارے سوال انہوں نے بدل دیئے ان سوالوں کو ایڈیٹ کر دیا بعد میں وہ بخاری صاحبہ مہر بخاری صاحبہ لکھتے ہیں کہ ان تمام سوالات کی روح سارا ہو کے روح وہی تھی البتہ الفاظ بدلے تو میرے خیال میں عمد کر کے سوشل میڈیا پر انٹریو ہی لگا لوگوں کو بتا لگ جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن تگری ٹیم ہے ابھی بیریسٹر گور علی خان ان کی بھی بڑی اہم اپوائٹمنٹ ہوئی ہے تو یہ چیزیں جو ہے طریقہ انصاف کی جو بھی ملاقات ہے ابھی جو بائیڈن کے مشہیر سے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہفتے ڈیڑھ یا زیزہ دو ہفتوں کے اندر آپ کو بڑی اہم تبدیلیاں ہوتی ہی نظر آئیں گی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاصی حال رکھیں اگلی ویڈے تک کے اجازے اللہ حافظ